بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سفر سے واپس آ رہے تھے ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا قریب بستی میں ایک عورت تھی جس کا تنور تھا اس نے لشکر کی روٹیاں بھی پکائیں جب پکا کر فارغ ہو گئی تو صحابہ کرام سے کہنے لگی میں تمہارے سردار سے بات کرنا چاہتی ہوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اسے نبی کریم کے پاس لے آئے وہ آپ سے کہنے لگی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے فرمایا پوچھو وہ کہنے لگی میں ماں ہوں اور تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں میرے ایک چھوٹا سا بچہ ہے میں اس کو آگ کے قریب آنے نہیں دیتی کہ اس کو کہیں گرم ہوا نہ لگ جائے خود آگ میں ڈبکیاں لگاتی ہوں روٹی لگانے اور نکالنے کے لیے لیکن میں اپنے بچوں کو گرم ہوا کا لگنا بھی پسند نہیں کرتی میں نے آپ سے سنا تھا کہ ساری دنیا کی ماں کی محبتوں کو جمع کر دیا جائے اس سے ستر گناہ زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کا جہنم میں جانا کیسے پسند فرمائے گا حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سن کر سر جھکایا اور آپ کی مبارک آنکھوں میں آنسو آنے لگے آپ روتے رہے حتیٰ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے میرے محبوب اس عورت کو بتا دیں اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا انہوں نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری کیونکہ اللہ تو چاہتا ہے کہ یہ بچ جائیں لیکن یہ لوگ توبہ نہیں کرتے توبہ کی طرف آتے ہی نہیں بلکہ اللہ کی ماننے کی بجائے شیطان کی مانتے پھرتے ہیں اور توبہ کو ضائع کرتے ہیں بھول جاتے ہیں یہ تو اپنے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے حضرت ابو موسیٰ ارشاد نکل فرماتے ہیں کہ میری اور اس دین کی مثال جس کو دے کر اللہ تعالی نے مجھے بیجا ہے اس آدمی جیسی ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا اور کہا اے میری قوم میں نے اپنی آنکھوں سے دشمن کے بڑے لشکر کو تمہاری طرف آتے ہوئے دیکھا ہے میں تم کو بے غرض ہو کر ڈرا رہا ہوں لہٰذا یہاں سے باغنے میں جلدی کرو چنانچہ اس کی قوم میں سے کچھ لوگوں نے اس کی بات مان لی اور سر شام چل دیئے اور آرام سے چلتے رہے اور وہ بچ گئے اور اس قوم میں سے کچھ لوگوں نے اسے جھوٹ سمجھا اور وہیں ٹھہرے رہے تو دشمن کے لشکر نے صبح صبح حملہ کر کے ہلا کر دیا اور ان کو بالکل ختم کر دیا یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے میری بات مانی اور جو دین حق میں لے کر آیا اس پر عمل کیا اور ان لوگوں کی جنہوں نے میری نافرمانی کی اور جو دین حق لے کر میں آیا اس کو جھٹلایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکدس کا ارشاد نکل کرتے ہیں کہ میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی لیکن جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا عرض کیا گیا کون انکار کرے گا آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سو رہے تھے ان فرشتوں نے آپس میں کہا تمہارے اس ساتھی کے لئے ایک مثال ہے اس مثال کو بیان کرو بعض فرشتوں نے کہا یہ سو رہے ہیں اور بعض فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تو فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس آدمی جیسی ہے کہ جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بیجا تو جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی نہ وہ گھر میں داخل ہوا اور نہ اس دعوت میں سے کھایا پھر فرشتوں نے کہا اس مثال کو ان کے سامنے بیان کرو اس پر بعض فرشتوں نے کہا یہ تو سو رہے ہیں اور بعض نے کہا ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئیں جس نے آپ کی بات مانی اس نے اللہ کی مانی اور جنت میں جائے گا جس نے آپ کی نام مانی اس نے اللہ کی نام مانی اور جہنم میں جائے گا اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتوں پر عمل کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہمیں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی و پکی محبت عطا فرمائے